پارٹ سکس کی سٹارٹنگ میں لیا کی بات سمجھتے ہوئے چون جنگل کے اندر نہیں جاتا اور لیا اس سے آج لڑا دنر کے لئے پوچھتی ہے بٹ وزاف انکار کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور ادھر کائیو کی پوری فیملی آئس کریم کھانے کو آئی تھی جہاں بچے بہت سارے آئس کریم آرڈک کر دیتے ہیں اور کائیو پہلے انہیں ڈانٹ لگاتی ہے اور پھر اپنے لیے بھی کافی ساری آئس کریم آرڈک کر لیتی ہے اور اب یہ لوگ سب مل کر ٹیسٹی آئس کریم کھاتے ہیں اور یہاں پر کافی انجوائی بھی کرتے ہیں بٹ جیسے وہ لوگ بل دیکھتے ہیں ان کی بولتی ہی بند ہو جاتی ہے بکوز ان لوگوں نے کچھ زیادہ ہی پیسے کے آئس کریم کھا لیے تھے جس کے بارے میں انہیں ابھی پتہ چلتا ہے اور ڈیرز زیادہ پیسے نہیں لائے تھے اس لئے کائیو کو پیسے پی کرنے پڑتے ہیں بٹ وہ اور آئس کریم مگم آ لیتی ہے بکوز وہ بفٹ تھا اور وہ لوگ جتنا چاہے اتنا کھا سکتے تھے اور کائیو کو اپنے پیسے وصول کروانا تھا حالانکہ اس کا پیٹ آل ڈی بھار گیا تھا پر پھر بھی وہ کھاتی ہے اور گھر آ کر الٹیا بھی کر دیتی ہے اور اس کی ہی نہیں بلکہ بچوں کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی اور اب گھر آ کر کائیو لائیو سٹریمنگ کر رہی تھی جس میں وہ اپنے بنے ہوئے کپڑے سیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور جیسے ہی وہ دوسرا ڈریس لانے کو جاتی ہے وہاں چون آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے یہ جگہ کوئی ڈسکو ہے اس لئے وہ ڈانس کرنے لگتا ہے اور پھر کائیو کے بنے ہوئے کپڑے سب ہی دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے لائیو میں آ جانے کی وجہ سے کافی لوگ بڑھ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں کائیو آتی ہے جو پہلے تو چون کو وہاں سے بھاگنے کو بولتی ہے پھر جب وہ دھیر سارے لوگوں کو لائیو میں دیکھتی ہے تو اپنے ساتھ چون کو بھی لائیو میں لے لیتی ہے اور اس سے اپنے ڈریس کا پرموشن کروانے لگتی ہے ہاں یہ فرس ٹائم ہے جب میں یہ بول رہی ہوں کہ سارے کپڑے اب ختم ہو چکے ہیں اور اب کائیو لائیو اینڈ کر دیتی ہے اور چون بولتا ہے مجھے آج پہلی بار لگ رہا ہے مجھے کسی نے یوز کیا ہے بھر تم یہ بات مت بھولنا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے تو کائیو بولتی ہے کہ چنتا مت کرو میں کبھی نہیں بھولوں گی بس تم یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اور ہمیں پتہ چلتا ہے چون نے کائیو سے ہیلپ مانگی ہے اسے فورسٹ میں لے کر جانے کے لیے بھر چون چاہتا ہے کائیو کے ڈیاد اسے جنگل میں گائیٹ کرے اور اس لئے اس نے اسے بولا ہے کہ وہ اپنے ڈیاد سے اس کے بارے میں بات کرے بھر ساتھ ہی ساتھ کائیو کو بھی چون کے ساتھ جنگل جانا ہوگا بھر چون اکیلے اس کے ڈیاد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا بھر کائیو اس سے منع کرنے لگتی ہے تو چون اسے اس کا وعدہ یاد دلاتا ہے اور اسے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ کتنی مشکل سے وہ اس کے کپڑے لے کر کھڑا تھا اور اسی وجہ سے ہی تو سارے کپڑے بکے بھی تھے اور یہ سن کر کائیو کو ایڈ دیان ماننا پڑتا ہے اور کائیو بولتی کہ تم کیسے چیف ہو ویکن پہ بھی کام کر رہے ہو اور چون کائیو کو بتاتا ہے وہ لوگ رات میں جنگل جائیں گے بکوز لیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی طور پہ اسے صبح میں جانے نہیں دے گی اور ادھر اوئے جوان سے گصہ تھی بکوز اس نے جنگ کو جو بتا دیا تھا وہ لوگ ریلیشنشپ میں ہیں اور اب اوئے جوان سے پرامیس لیتی ہے کہ وہ اچھا انسان بن کے دکھائے گا اور جوان پرامیس بھی کر لیتا ہے اور پھر جوان اسے اپنی بائیک میں بٹھا کر اسکول کے لیے نکل لیتا ہے اور ادھر چون نے جن سے ہیلپ مانگی تھی اسے بھی جنگل ساتھ جانے کے لیے جس کے بارے میں جان کر جن اپنی تعریفیں مارنے لگتا ہے تو چون بولتا ہے ایکچلی میں گوگل میپ سے اپنے راستے دھون سکتا ہوں بھر تمہارے جیسے عجیب انسان ہی جانوروں سے بات کر سکتا ہے اس لیے میں جنگل میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور اسی طرح یہ دونوں بگ بگ کر رہی رہے تھے کہ کائیو بولتی ہے کیا اب ہم لوگ اندر چلیں بکوز میں ایریٹیٹ ہو رہی ہوں اور یہ سن کر جین ترنت اندر جانے لگتا ہے اور یہ جنگل کے اندر آ جاتے ہیں جہاں جین کچھ جانوروں کو دیکھتا ہے اور وہ ان سب کی فوٹو لینے کے لیے نکل جاتا ہے کائیو کو یہ بولتے ہوئے کہ میرے سے ہٹ مت کرنا بٹ ان کی فوٹو لینا میرے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے اس بہیویر سے کائیو اور چون دونوں کو ہی بہت عجیب لگتا اور کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی جین ان دونوں کے پاس نہیں آتا اور چون ریسائٹ کرتا ہے اگر وہ پانچ منٹ میں نہیں آئے گا تو وہ لوگ اپنا سفر اگین کچھ سے سٹارٹ کر لیں گے بٹ کائیو کا کہنا تھا انہیں جین کا بیٹ کرنا چاہیے بکوز میپ کی وجہ سے بہت لوگ جنگل کے اندر کھو گئے ہیں اور یہ سن کر چون اکیلے ہی وہاں سے جانے لگتا ہے بٹ کائیو سے روکتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ جانے لگتی ہے اور جنگل کے بیچ میں چون کو جوان کی بابائک کے پیچھے لگی ہوئی ریبن ملتی ہے تو چون بولتا ہے یہ تو جوان کی ہے نا اور اس جنگل میں کوئی آتھا بھی نہیں ہے کیا پتہ ڈرگ ٹرافکرز اس جنگل کو یوز کرتے ہوں ڈرگ سپلائی کرنے کے لئے تو کائیو بولتی ہے تو کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہونا کہ جوان ایک بھوت ہے بٹ کون اس سے سمجھاتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے جوان ڈرگ سپلائی کرتا ہے بٹ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسی پات کو پتہ لگانے کے لئے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور چون ہر جگہ اپنا سمان وغیرہ چھوڑ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا راستہ بھولنا پائے اور آگے جا کر چون ایک جگہ میں کیم فائر دیکھتا ہے جو کی بجھی ہوئی تھی بٹ وہ ابھی بھی فریش تھی اور اس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور آیا تھا جس نے یہ کیم فائر جلائی ہوگی اور اب کائیو آگے نہیں جانا چاہتی تھی بٹ چون کے فورس کرنے پر وہ جانے کے لئے مان جاتی ہے اور یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اگین اسی کیم فائر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور چون کائیو کو بتاتا ہے کہ فون کا سگنل جا چکا ہے اور اب کائیو سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ اب اس جنگل میں کھو چکے ہیں اور ادھر جین اپنی فوٹو لے کر اسی جگہ آتا ہے جہاں وہ چون اور کائیو کو نہیں دیکھتا اور پھر وہ کائیو کا میسج دیکھتا ہے جہاں وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ لوگ نوت سائٹ گئے ہیں اور جین ویرا کو انفارم کرتا ہے کہ کائیو اور چون جنگل میں کھو چکے ہیں تو وہ اور آفیسرز کو بھیجے انہیں ڈھوننے کے لئے اور ادھر چون کو پتا چلتا ہے کائیو نے کچھ زیادہ ہی آئیس کریم کھا لی ہے تو اسے اس میں کچھ زیادہ ہی ہسی آنے لگتی ہے اور وہ بول رہا تھا مجھے لگتا ہے تمہیں آلڈری سے پتا تھا کہ ہم لوگ جنگل میں ہی کھو جائیں گے اس لئے تم اتنا کھا کر آئی ہو اور اب کائیو راستہ ڈھوننے کے لئے آگے بڑھنے لگتی ہے اور تب ہی چون کو وہاں پہ ایک بلٹ شیل ملتی ہے اور وہ کائیو کو اسی جگہ میں روک دیتا ہے جہاں وہ کھڑی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ریڈ زون ایریا ہے جہاں پڑ یہ لوگ ہیں اور کائیو مائن کے اوپر کھڑی تھی اور یہ بات جاننے کے بعد کائیو بہت زیادہ پینک کرنے لگتی ہے اور چون اسے شانت رہنے کو بول رہا تھا جبکہ وہ تو خود پینک کر رہا تھا اور کائیو اسے یہاں سے جاننے کو منع کرتی ہے اور اسے اس کے ساتھ ہی رہنے کو بولتی ہے جو سن کر چون جا کر کائیو کو حق کر لیتا ہے اور اسے بولتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اگر بوم فٹا بھی ہے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ادھر ویرہ ویلیجز کی ٹیم بنا کر لائے تھا جس میں کائیو کے ڈیڈ بھی تھے اور اب یہ لوگ دو ٹیم میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور ایک ٹیم نورت کی طرف جانے والا تھا اور دوسری ٹیم اس کی طرف پتہ تب ہی وہاں لیا بھی آتی ہے اور اسے دیکھتے ہی ویرہ کو اسے پہلی نظر کا پہلا پیار ہو جاتا ہے اور ویرہ ایک عجیب سی آواز نکال کر لیا کو جنگل کے اندر جانے سے منع کرتا ہے بکوز وہاں خطرہ تھا بٹ لیا اس کا مو بند کروا کے بولتی ہے تمہاری عواز کو کیا ہوا جین لیا کو ویرہ کے ٹیم میں ڈال کے وہاں سے نکل لیتا ہے اور ویرہ بولتا ہے لیا تم جنگل کے اندر مت جاؤ وہاں کافی دھرابنی چیزیں ہیں تو لیا بولتی ہے اس بوری دنیا میں تم سے دھرابنا کچھ بھی نہیں ادھر کائیو کو تھنڈ لگ رہی تھی تو چون اسے اپنا جاکت نکال کے پہنا دیتا ہے اور کائیو اسے اس کے کپڑے بیجنے میں مدد کرنے کو بولتی ہے بیکاوز اس کی وجہ سے وہ امیر بن سکتی ہے اور چون پرامس کرتا ہے اگر وہ یہاں سے نکل گیا تو وہ ننگا بھی ہو کر اس کے کپڑے بیشنے کے لئے تیار ہے اور چون اسے سججسٹ کرتا ہے کہ اسے کسی نئے لڑکے میں ٹرائے کرنا چاہیے ابھی تو کافی ینگ ہے بٹ کائیو یہ سب کو ویسٹ آف ٹائم سمجھتی ہے اس کا کہنا تھا اگر وہ خود سے اپنا خیال رکھ سکتی ہے تو وہ ان سب چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اپنے ڈریم میں اپنا ٹائم لگائے گی جس سے اس کا سپنا بھی پورا ہو سکتا ہے اور کائیو کا سپنا تھا تاورنگ ویلس سے باہر جانا اور وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی بیکاوز وہ تو اس کے بچے ہیں تو انہیں بھی اس کا سپنا پورا کرتے ہوئے اسے دیکھنے کا پورا حق ہے اور اب چون کائیو کو اپنی بچپن کی کہانی سنانے لگتا ہے جو سنتے سنتے کائیو چون کے ہی کندے میں سو جاتی ہے اور چون اسے اور اچھے سے حق کر لیتا ہے اور ادھر جین کو چون کا چھوڑا ہوا سمان ملتا ہے اور اس کی ٹیم اس سائیڈ ہی جانے لگتی ہے جدھر سے وہ ملا تھا اور ادھر ویرہ لیا کو اس کے ساتھ آج کے لئے بس ریلیشن میں آنے کو بولتا ہے جس سے کہ وہ اسے جانور اسے پچا سکے بٹ لیا اس کا مزاق بنا کے نکل لیتی ہر باقی جو ٹیم کے میمبرز تھے وہ ان دونوں کو فالو نہیں کرتے بگوز ان کو فالو کرنا یوزلس تھا اور وہ لوگ اپنے راستے چلے جاتے ہیں جن کی ٹیم کائیو اور چون تک پہنچ چکی تھی اور ڈیڈ بول رہے تھے تم میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تو چون انہیں بتاتا ہے وہ لوگ ایک مائن پہ کھڑے ہیں اور اب جن چون کو ہٹنے کو بولتا ہے دھیرے دھیرے اور چون کائیو سے دور ہٹتا ہے اور اس کے بعد جن کائیو کے پیر کے نیچے چاکو رکھ دیتا ہے اور اسے بھی اس جگہ سے ہٹنے کو بولتا ہے اور تھوڑا سوچنے کے بعد کائیو اس جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور جیسے جن وہاں سے ہٹتا ہے انہیں لگتا ہے بوم فوٹنے والا ہے اس لئے وہ لوگ چھپ جاتے ہیں بڑ بوم نہیں فوٹتا اور جن انہیں بتاتا ہے بوم ریفیوز ہو چکا ہے اور اب یہ لوگ سب گھر آ جاتے ہیں جہاں مام کائیو کی بہت فکر کر رہی تھی اور چون ان سب سے معافی مانگتا ہے اس کی گلتی کے لیے اور ادھر ویرہ اور لیا ابھی بھی چون کو ڈھونڈی رہے تھے اور ویرہ کو مانگی لوگ انفارم کرتے ہیں کہ انہیں چون کپکہ مل چکا ہے اور وہ لوگ سب گھر بھی آ چکے ہیں اور اب لیا باہر جانے کے لیے مرے جا رہی تھی بٹ اس کے اکیلے میں چوٹ آ گئی تھی جس وجہ سے وہ فیلہا نہیں جا پاتی ہے اور اسے ویرہ کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے اور ادھر کائیو چون کے ساتھ بتائے ہوئے سارے میموری کو یاد کر کے نہیں پتا کیوں خوش ہو رہی تھی اور مام اور اوئے اس کے روم آتے ہیں جہاں مام اسے ایسے اسمائل کرتے ہوئے دیکھ سوچ رہی تھی کہ گئیں اسے بھوتوں نے شراب تو نہیں دے دیا نا اور کائیو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی جسے مام اور ٹینشن میں آ جاتی ہے اور ادھر چون جوان کے گھر آتا ہے جہاں جوان اسے دیکھتے ہی بھاگنے لگتا ہے بٹ چون اسے بڑے مشکل سے روکتا ہے اور اسے اس کے بائیک کا ریبن یا پھر جو بولو اسے دکھا کر اس کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے بولتا ہے کہیں تم کچھ ان لیگل کام تو نہیں کرتے ہونا بٹ جوان اسے صاف انکار کر کے اپنا ریبن لے کر وہاں سے نکل لیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کے انڈنگ ہو جاتی ہے